جن کے گھر میں سیسے ہوتے ہیں وہ سیسوں میں فلم لگاتے ہیں اور for that matter جن کے آفیس میں خوب سارے گلاس لگے ہوتے ہیں وہ بھی گلاس میں فلم ہی لگاتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک ہے گلاس فلم اور سن کنٹرول فلم میں ہوں آپ کا انٹیریئر دوست نکنج پارک اور آج جانتے ہیں سن کنٹرول فلم اور گلاس فلم کے بارے میں تو آج جانیں گے ہم گلاس فلم اور سن کنٹرول فلم کے بارے میں جو آپ کے گھروں میں لگے کانچوں پہ لگ جاتی ہے آپ کے آفیس میں لگ جاتی ہے اور سالوں سال تک چپ چاپ خوب سارا کان کرتی رہتی ہے اس ویڈیو میں دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے گلاس فلم کا گلاس فلم میں ہم ڈیزائنر فلم کی بات کریں گے اور دوسرا حصہ ہے سن کنٹور فلم کا تو سرو کرتے ہیں گلاس فلم گلاس فلم جو ہوتی ہے وہ ڈیزائنر فلم بھی کہتے ہیں اس کو جو آپ کے گھروں میں یا آفیسوں میں لگے ہوئے کانچ کے اوپر لگ جاتی ہے گلاس فلم کا مین کام ہے آپ کے انٹیریئر کو سندر بنانا خوبصورت بنانا اور آپ کے ہاں پہ پرائیویسی کریٹ کرنا اگر آپ کے آفیس میں یا آپ کے گھر میں کانچ لگا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کانچ کو کور کرنا اور تھوڑی پرائیویسی کریٹ کرنا یا اس میں کچھ نیا لک دینا تو اس کے لیے صحیح چیز ہے گلاس فلم یا ڈیزائنر فلم ڈیزائنر فلم میں بہت ساری ویرائیٹی آتی ہے بہت ساری ڈیزائنز ایویلیبل ہے مارکٹ میں جو بیسک ڈیزائنر فلم ہے وہ ہے فروسٹر فلم فروسٹر فلم کی خاصیت یہ ہے کہ جو آپ کا پلین گلاس ہے اس کو وہ فروسٹ کر دیتی ہے بینا گلاس کو گلاس والے کے یہاں لے کے جائے بغیر اس فلم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پوری پرائیویسی آپ کے جو پلین گلاس ہے اس کو اپیک بنا دیتی ہے آپ نے آج کل دیکھیں گے کچھ موڈرن باتھروم اس میں جو گیٹ ہوتا ہے اس میں کانچ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر بعد میں لگا دی جاتی ہے فروسٹر فلم جس سے کہ وہ پرائیویسی مینٹین ہو جاتی ہے باتھروم میں بھی تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ جو یہ فروسٹر فلم ہے یہ آپ کے آفس میں کیابنز میں اور جو واک ویز ہوتے ہیں اس میں فروسٹر فلم لگانے سے آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے فروسٹر فلم میں آپ آپ ایک بہت اچھی کریٹیویٹی کر سکتے ہیں اگر آپ فروسٹر فلم لگنے کے بات اس پہ لمبی لمبی پتلی پتلی ایک ایک انچ کی آدھا ادھا انچ کی کچھ ایک یا دو لائنے کٹ مار کے پوری ایک بہتی ہوئی فلوئنگ لائن کر سکتے ہیں یہ جو کٹ لگانے کے دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اندر کسی کیابن میں بیٹھے ہیں اور کیابن کے گیٹ پہ آپ نے فروسٹر فلم لگائی ہے تو اس کٹ کی وجہ سے اگر آپ سٹنگ ہائٹ پہ جو آپ کے آئی لیول ہے اس پہ اگر آپ دو کٹ مار دیتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے کیابن کے باہر کوئی آیا ہے یا آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے تو یہ تھی ایڈوانٹیج فروسٹر فلم کی فروسٹر فلم میں دو تین کلر ریولیبل ہے جیسے وائیڈ کریم اور براؤن آپ آگے بات کرتے ہیں دیزائنر فلموں کی دیزائنر فلم میں بہت ساری ورائیٹی ہے جومیٹرکل ڈیزائنز آتے ہیں فلاور ڈیزائنز آتے ہیں لیف ڈیزائنز آتے ہیں گراس ڈیزائنز آتے ہیں کچھ بھی میں آپ کو کچھ پکچرز دکھانے کی کوشش کروں گا جو دیزائنر فلم سے اس کی اس سے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ اس میں کتنی ورائیٹی آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے انٹیرئر کو نیا لگ دے سکتے ہیں ڈیزائنر فلم مینلی جو لگائی جاتی ہے وہ آفیسز میں ہی زیادہ تر لگائی جاتی ہے یا جو بڑے مکان ہوتے ہیں یا جو مکان ہوتے ہیں جس میں کانچ لگائے یا آپ نے کوئی پارٹیسن کریٹ کیا ہے تو اس میں فلم لگا کر کے آپ ایک پرائیویسی یا اوپیکنس کر سکتے ہیں اور ایک نیا لگ دے سکتے ہیں اس جگہ کو اور آفیسز میں فلم لگانے سے آپ کی جو کیبنز ہیں کانفرنس رومز ہیں اس میں ایک آپ لائٹ اوپیک سٹی کر سکتے ہیں اور بہت ہی سندر لک آتا کوئی بھی وزیٹر آئے گا یا جو آپ کے سٹاف بھی ہے جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو بھی بہت ہی پلیزنٹ اور خوبصورت اور اچھا لک آئے گا ڈیزائنر فلم میں سب سے بڑا نام ہے گرواری سنگٹنٹرول اور 3M اور اس کے علاوہ بہت سارے امپورٹرز ہیں جو الگ الگ جگہ سے بہت سندر سندر ڈیزائنز امپورٹ کرتے ہیں اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کمپنی کی فلم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کسی کی خراب ہوتی ہے 3M جو ہے یہ جو ڈیزائنر فلم سے اس کے بہت زیادہ پیسے چارج کرتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے چارج کیوں کرتا ہے اس کے علاوہ گرواری سنگٹرول ہے ان کی بہت ریزنیبل ہی پرائیس فلم جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے امپورٹرز بھی ہیں جو ویرائیٹی آف فلم امپورٹ کر رہے ہیں جس سے آپ مارکٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ویرائیٹی مل جائے گی ڈیزائنر فلمز کی اور جس کو آپ یوز کر کے آپ کے گھر میں آپ کے آفیس میں بہت ہی خوبصورت اور ایکسکلوزیو لوگ کر سکتے ہیں یہ جو ڈیزائنر فلمز ہوتی ہے اس میں کمپیوٹر سے پلوٹنگ کر کے آپ اپنے کمپنی کا لوگو یا کوئی بھی ڈیزائن پلوٹ کر کے کمپیوٹر سے بھی کٹنگ کروا سکتے ہیں اس سے آپ اپنے جو انٹیئر ہے آپ کے گلاس پر بہت ہی ڈیفرنٹ اور ایکسکلوزیو لوگ بھی کر سکتے ہیں اس کے آپ کو کچھ پیسے جیادہ دینے پڑیں گے آپ کی جیئے تھوڑی جیادہ ڈیلی ہوگی یہ پلوٹنگ کر کے کٹوانے کی اور یہ جو پلوٹنگ کے لیے جو فلم ہوتی ہے وہ بلکل الگ طریقہ کی فلم ہوتی ہے جو پلوٹیبل ہوتی ہے ایسے فلم ہوتی ہے جو کمپیوٹر میں جا کر کے اس میں کٹ سکتا ہے کیونکہ فلم تھوڑی الگ طریقے کی ہونی چاہیے اور جو نارمل جو فروسٹیڈ فلم یا ڈیزائنر فلمز ہوتی ہے ان میں جروری نہیں ہے کہ پلوٹنگ کی جا سکے یہ جو ڈیزائنر فلم ہے اس میں ایک نئے ایک الگ طریقہ کی فلم بھی ایویلیبل مارکٹ میں ہے جو کی سٹیک آن سٹیک آف کے روپ میں آتی ہے آپ کو جب جرورت ہو تب آپ اس فلم کو لگا دیں اور جب آپ کی جرورت نہیں ہو تو آپ اس کو فلم کو اتار کے سمیٹ کے رکھ سکتے ہیں پھر جب آپ کو دوبارہ جرورت ہو تب آپ اس کو دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی فلم بجار میں ایویلیبل ہے اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو کریویٹیویٹی یا جہاں بھی آپ کو اچھا لگتا ہے کہ بیش تحریک ہے کہ آپ کی جرورت ہو یہ فلم لگا لیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ فلم لگا لی اور اس کو کبھی ہٹانا بھی چاہیں اور دوبارہ لگا رہا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سٹیک آن سٹیک آف کی آپسن کی فلم آتی ہے اور یہ اپنے آپ electrostatic current سے یا کسی الگ الگ طریقے سے ہر فلم کی الگ الگ quality ہوتی اس سے وہ چپک جاتی ہے اس فلم کی ایک چھوٹی سی منس پوائنٹ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد اس فلم کی چپکنے کی طاقت ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور وہ لگیوی فلم دیرے دیرے اترنے لگتی ہے پھر بھی جتنے دن یہ فلم چلتی ہے اس میں آپ کے پیسے وصول ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں sun control film کی sun control film ہمارے بھارتور جیسے گرم دیس کے لئے بہت جروری ہے پہلے جب آپ گاڑی خریدتے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ گاڑی میں سب سے پہلا کام کوئی بھی car owner ہے وہ فلم لگواتا تھا لیکن آج کل government regulations کی وجہ سے گاڑیوں میں فلم لگانا منع ہے تو آپ نے آپ کو جو experience ہے فلم کا وہ آپ کو ویسے already ہے پھر بھی یہ جو glass films ہے یہ کانچ میں لگانے سے آپ energy save کر سکتے ہیں بڑی بڑی جو بیلڈنگز ہوتی ہے commercial بیلڈنگز ہوتی ہے corporate بیلڈنگز ہوتی ہے government بیلڈنگز ہوتی ہے اس میں normally glass میں sun control film ضرور لگتی ہے تاکہ جو بہار کی جو گرمی ہے وہ direct transfer ہو کے offices کے اندر نہیں آئے اور cooling loss نہیں ہو glass film لگانے کی وجہ سے 20 سے 25% تک کی cooling loss بچائی جا سکتی ہے اور دوسری بات office کے اندر میں جو اندر جو glare create ہوتا ہے دھوپ کے اندر آنے سے جو چکا چون محول ہو جاتا اس سے بچا جا سکتا ہے اور جو ultraviolet rays اندر آ کر کیا آپ کے پردے furnishing appolistry وغیرہ یا جو آپ کی flooring میں کوئی tiles وغیرہ لگی ہوئی ہے wooden flooring لگی ہوئی ہے اس کی جو color fade کر دیتی ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ blind نہیں لگائی جا سکتی وہاں پہ وہاں کے لئے سب سے اچھی چیز ہے یہ جو sun control film ہے sun control film میں دو طریقے کی sun control film آتی ہے ایک ہوتی ہے reflective sun control film جو باہر سے دیکھنے سے کانچ جیسا لک آتا ہے اس کو کہتے ہیں reflective film اور ایک آتی ہے plane film وہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں کانچ والا لک نہیں آتا کہیں کہیں پہ لائٹ پڑتی ہے جس سے کی ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ جاتا ہے تو reflective film کی جگہ پہ جو plane sun control film ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے پھر بھی کہیں پہ آپ کو requirement ہو تو آپ reflective film بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو precautions ہے اس کو بھی سے دھیان رکھیں تاکہ آپ کی فلم کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہو مارکٹ transmission ہے وہ کتنا control کر رہی ہے اور uv کتنا reject کر رہی ہے یہ جو آپ فلم لگائیں گے تب آپ اس کے leaflet پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بھی claim ہے اس کے حساب سے آپ decide کر سکتے ہیں sun control film میں بھی دو بڑی کمپنیاں ہے 3M اور گروارے sun control انڈیا میں 3M میں کسی بھی کمپنی کا کوئی اسپیشل آپ کو یہ ریکمنڈ نہیں کر رہا ہوں کہ اسی کمپنی کی فلم لگائیں اس ویڈیو میں کسی کمپنی کی طرف سے کوئی sponsorship نہیں لگائیں یہ صرف honest میرا experience ہے اس کے حساب سے میں آپ کمپنی کے نام سیئر کر رہا امپورٹ کی طریقے بھی لوگوں نے آپ کانچ پہ پتھر مارا تو جو پتھر ہے وہ کانچ پہ ہی رک جائے گا ہو سکتا ہے کانچ فوٹے ہو سکتا نہیں فوٹے لیکن آپ کو جو فیزیکل حانی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں تو اس میں ایک سیفٹی فلم بھی ایویلیبل ہے اس کو بھی آپ کنسیڈر کے لئے لگائی ہے تو اس میں آپ جہان رکھئے گا کہ جس طرف لائٹ زیادہ ہوگی اس طرف کا حصہ آپ کو دیکھے گا سکتا کہ آپ نے لگایا ہے ریفлект فلم فور پرائیویسی تو اگر اندر لائٹ زیادہ ہے اور بہار کم ہے لیکن وہ ہی اگر آپ کے اندر لائٹ پورا دیکھے گا آپ کو اندر سے بہار بلکل نہیں دیکھے گا جب بھی آپ فلم لگوا رہے ہو تو دو چیز دھان رکھئے گا کہ کانچ ہے وہ پوری طرح سے اچھے ساف کیا گیا ہو اور جو فلم لگے وہ جیادہ تر پوری کوشش کیجئے کہ فلم اندر کی طرف سے درٹ ڈسٹ اٹھتی رہتی ہے تو جیسے ہی فلم لگانے کے لئے فلم جو پوری ٹھٹی لیر ہٹا کر گئے ایڈیسیو ایکسپوز ہوگا اس میں آکر درٹ چپک جائے گا اور جو آپ کی فلم ہے اس کی پرفارمنس کم ہو دیتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کی آپ کی سن کنٹر فلم نے آپ کتنی سرویس دی کتنا آرام دیا کتنی سویدائیں دی تو یہ تھا چھوٹا سا ہمارا ویڈیو سن کنٹر فلم اور ڈیزائنر فلم کے بارے میں مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو